موزد سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو موزد سامین و ناظرین اگر آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تیس سے چالیس سکنڈ آپ کو لگیں گے اس صورت کو مکمل پڑھنے میں دیکھنے کے اعتبار سے اگر یہ چھوٹا سا صورت ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے اور عمل اور وظیفہ کر کے جو حاصل ہونے والے ہیں اس کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے موزد سامین اکرام اگر آپ روزی سے پریشان ہیں اور روزی میں اضافہ اور برکت چاہتے ہیں تو آپ اس صورت یعنی صورت تاریخ کو ہر دن نماز فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیا کریں ہر دن پڑھیں تین تین مرتبہ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی روزی میں اللہ تعالی برکت بھی اتا فرمائے گا اور اضافہ بھی اتا فرمائے گا اگر آپ روزگار سے پریشان ہیں یعنی کہیں بھی آپ کو نوکری نہیں ملتی یا آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے یا آپ جہاں پسند کرتے ہیں وہاں پر آپ کی نوکری نہیں ملتی تو ایسی صورت میں آپ ایک عمل کر سکتے ہیں آپ کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس صورت کی تلاوت کرنی ہے عمل اور وظیفہ گنیت سے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد صرف گیارہ مرتبہ اس صورت کو پڑھنی ہے پہلے تین مرتبہ درشری پڑھیں آخیر میں تین مرتبہ درشری پڑھیں اور بیچ میں گیارہ مرتبہ سورہ تاریخ پڑھیں یہ اکتالیس دنوں تک پڑھیں فورٹی ون ڈیز تک یہ عمل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ کا لگ جائے گا جس سے آپ کی روزگار آپ کی نوکری وغیرہ صحیح طریقے پر لگ جائے گی اور تیسرا عمل بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اگر کوئی جائز مراد یا مقصد ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا تو آپ اس صورت کا عمل کر سکتے ہیں آپ کو ہر دن سیون ٹائم سات مرتبہ اس کا عمل کرنا ہے ایک وقت مقرر کر لیں ایک جگہ مقرر کر لیں یعنی جس جگہ پہ عمل کرتے ہیں اسی جگہ پہ ہر دن عمل کریں اور ایک ٹائم مقرر کر لیں آپ جس وقت بھی آپ کو محلت ملے یعنی کہ آپ فری ہوں اس ٹائم میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو ہر دن آپ کو سیون ٹائم یعنی سات مرتبہ پڑھنے ہیں اور ٹوینٹی ون ڈیز یعنی کہ اکیس دنوں تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر جائز مراد اور مقصد پوری ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جو کیا بھی بتائے جائے گی آپ کو ہر دن ایک تالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز یہ عمل کرنے ہیں فورٹی ون ڈیز تک فورٹی ون ٹائمز آپ کو اس صورت کی تلاوت کرنی ہے اور فورٹی ون ڈیز تک یہ عمل آپ کو کرنا ہے ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر لیں شروع میں تین مرتبہ اخیر میں تین مرتبہ درشی پڑھ لیں اور بیچ میں ایک تالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز آپ سور تاریخ کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا اور حاجت پوری ہوگی ہر دعا قبول ہوگی آپ اس عمل کو قرضہ سے نجات پانے کے لئے بھی عمل میں لا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرضہ جو آپ کے اوپر ہے وہ جلد سے جلد ہٹ جائے یعنی کوئی انتظام ایسا ہو جائے جس سے آپ کا قرضہ ختم ہو جائے تو آپ اس عمل کو ہر دن گیارہ مرتبہ کریں یعنی کہ اس گیارہ مرتبہ اول و آخر درشی پڑھیں گیارہ مرتبہ سور تاریخ کو پڑھیں ہر دن پڑھیں انشاءاللہ تعالی جلد ہی کوئی انتظام ایسا ہو جائے گا جس سے اللہ تعالی آپ کے قرضہ کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ بنا دے گا اور اللہ تعالی کے اس ذریعے سے آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا اسی طرح اگر آپ کے آنگن یا گھروں میں سامپ وغیرے رہتے ہوں یا پھر کہیں سے آ جاتے ہوں اور زیادہ تر آپ کے گھروں میں آنگنوں میں سامپ دکھائے دیتے ہوں بچھو دکھائے دیتے ہوں تو ان سب سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک مٹھی میں یعنی ایک مشت آپ کو رائی کے دانے لینے ہے رائی کے دانے جس کو سرسوں کا دانہ بھی کہا جاتا ہے رائی کا دانہ لے لیں اور اس رائی کے دانے پر اس سورت کے یعنی سورہ تاریخ کے آخر کے پانچ آیتیں ان پانچ آیتوں کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنے مٹھی میں آپ کو پھوک دینی ہے ان سرسوں کے بیجوں پر ان رائی کے دانوں پر آپ کو پھوک دینا ہے دم کر دینا ہے اور ان رائی کے دانوں کو ہر طرف چھڑک دینا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی بھی سامپ یا بچو کا بصیرہ نہیں ہوگا کوئی بھی سامپ یا بچو آپ کے گھروں میں دکھائی نہیں دیں گے اب سورت تاریخ کے تلاوت سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَوْكَ مَطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبِ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا اِنْ تَعْفِقُ يَفْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِّرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصُلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا صدق اللہ العظیم موسيقى 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 موسيقى